واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ کس نمبر ایک سو ساٹھ اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین یہ اس وقت پتا چلا جب فوج نیچے گئی اور مجاہدین نے اندر جا کر شہر پر اپنا قبضہ کیا ہوا یوں کہ رومیوں نے سیکڑوں کبتی عیسائیوں کو قید میں ڈال لکھا تھا یہ محض تاثق کا مظاہرہ تھا یہ کبتی ہر کل کی عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف تبلیغ میں بھی مصروف پائے گئے جو ایک جرم تھا انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا قید خانے کا تمام عملہ رومی تھا اس عملے کو جب حکم ملا کے شہر خالی کرنا ہے اور وہ یہاں سے نکل چلیں تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑی چوٹ اور صدمہ سمجھا وہ مسلمانوں کے خلاف تو کوئی کاروائی کر ہی نہیں سکتے تھے انہوں نے غصہ میں ان کبتی قیدیوں پر نکالا اور وہ بھی ایسی بے دردی سے کہ تمام قیدیوں کے ہاتھ کاٹ دیئے اور وہ خود وہاں سے چلے گئے یہ تو قید خانے میں ہوا جس کا باہر کسی کو پتا نہ چل سکا شہر کے اندر رومی فوجیوں نے اپنی شکست کا انتقام مصری عیسائیوں سے لیا اور یہ بھی ایسی بے دردی کہ وہ کئی گھروں میں جاگوسے ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی اور کسی نے ذرا سے بھی مضاہمت کی تو اسے قتل کر دیا بہت سے کبتی عیسائی ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے رومیوں نے لوٹ مار بھی کی لیکن وہ کوئی چیز اپنے ساتھ باہر نہیں لے جا سکتے تھے یہاں چھوٹا سا ایک اور واقعہ ہو گیا جن مجاہدین کو دریا والے دروازے پر اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ شہر خالی کر کے جانے والوں کی تلاشی لے کر جانے دیں ان میں اسامہ بن ازاری بھی تھا اور اس کے تین چار اور جاسوس ساتھی بھی تھے رومی فوجی نکل رہے تھے اور ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی تھی یک لخت کچھ شہریوں اور فوجیوں کا ایک ریلہ آ گیا جن پر کابو پانا مشکل ہو گیا انہیں پیچھے دھکیل کر اکیلے اکیلے گزرنے کو کہا جانے لگا اور وہاں اچھی خاصی افراد تفریح پیدا ہو گئی اسامہ کو یوں آواز آئی جیسے کسی عورت نے اسے پکارا ہو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس نسوانی آواز نے ایک بار پھر اسے پکارا اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو یہ منظر نظر آیا کہ دو رومی فوجی اس لڑکی کو جس کے ساتھ اسامہ کی محبت تھی اور وہ گزشتہ رات تھیوڈور کے پاس تھی اپنے درمیان لیے ایک طرف گسیٹ اور دھکیل رہے تھے اور لڑکی اسامہ کو پکار رہی تھی اس وقت باہر جانے والوں کے حجوم میں افراد افری مچی ہوئی تھی اس لیے کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اسامہ نے اپنے ایک جاسوس ساتھی کو ساتھ لیا اور حجوم کو چیرتا ہوا لڑکی تک پہنچا دونوں فوجی اسے چھوڑ کر وہاں سے کھسکنے لگے لیکن اسامہ اور اس کے ساتھی نے انہیں پکڑ لیا لڑکی بری طرح رو رہی تھی اسامہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور یہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں انہوں نے میری باہ کو اور میرے باہ کو قتل کر ڈالا ہے لڑکی نے کہا میرے گھر سے زیورات بھی اٹھا لیے ہیں اور مجھے گھسیٹے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ان دونوں فوجیوں کے پاس کوئی ہتیار نہیں تھا کہ وہ لڑنے پر اتر آتے تمام فوجیوں کو سپا سلار کے حکم سے نہتہ کر دیا گیا تھا اسامہ اور اس کا ساتھی انہیں اور لڑکی کو دھکیلتے ہوئے حجوم سے نکال کر کچھ دور لے گئے تھے قریب ہی ایک چھوٹا سا اور بڑا پرانا سا ایک مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اسامہ کے کہنے پر انہیں اس مکان میں لے گئے مکان کے دو ہی کمرے تھے اور دونوں خالی تھے ایک کمرے میں لے جا کر دونوں فوجیوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے کپڑوں کے اندر سے ایک تھیلی برامد ہوئی جس میں وہ زیورات تھے یہ انہوں نے اس لڑکی کے گھر سے اٹھائے تھے دونوں فوجیوں نے ہس ہس کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسے ساتھ لے چلے زیورات تم رکھ لو ہمیں یہ لڑکی ساتھ لے جانے دو اور اس کے ماں باپ کو تم نے قتل کیا ہے اسامہ نے کہا کیا یہ خون بھی تمہیں بخش دیں ایک کمسن لڑکی کو تم نے یتیم کر دیا ہے یہاں تو کئی لوگ قتل ہوئے ہیں ایک فوجی نے کہا اس کے ماں باپ قتل ہو گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائی اسامہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے تے کر لیا کہ کیا کرنا ہے دونوں نے بے اپ وقت خنجر نکالے اور دوسرے ہی لمحے یہ خنجر ان رومی فوجیوں کے پیٹوں میں اترے ہوئے تھے دونوں مجاہدین نے ان فوجیوں کے پیٹ چاک کر دیئے دونوں گر پڑے مجاہدین لڑکی کو ساتھ لے کر باہر آ گئے میں اب کہاں جاؤں لڑکی نے روتے ہوئے اسامہ سے پوچھا گھر میں تو میرا رہا ہی کوئی نہیں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے اسامہ نے زیورات کی تھیلی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کیا تم میرے ساتھ نہیں چلوگی کیا تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا کیا تھا لڑکی نے کہا لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں اور میں بہت شرم سار ہوں بے وفائی کیسی اسامہ نے پوچھا لڑکی نے اسامہ کو گزشتہ رات کی ساری بات سنا ڈالی جو تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں ہوئی تھی اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ اسے اتنے بڑے جرنیل نے اس کا دماغ ہی پھیر ڈالا تھا اور وہ تصور میں مصر کی ملکہ بن گئی تھی اب یقین آیا کہ تمہارا خدا سچا ہے لڑکی نے کہا تمہارا مذہب بھی سچا ہے اور برحق ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے میں نے تو تمہیں پکڑوا دیا تھا اگر میرا یہ گناہ ماف کر سکتے ہو تو مجھے اسلام میں داخل کر لو اور اپنے ساتھ لے جائے میں تمہارے ماں باپ واپس نہیں دلوا سکتا اسامہ نے کہا یہ زیورہ تمہارے ہیں تمہیں لوٹا دیئے ہیں سچ اور جھوٹ کو حق اور باطل کو سچے دل سے سمجھ گئی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ کسی بھی مسلمان کے پاس بیٹھ جاؤ گی تو تھوڑی ہی دیر بعد اٹھو گی کہ یہ تو وہ میرا باپ ہے جس سے رومیوں نے قتل کر دیا تھا مسلمانوں میں لوٹیرے نہیں ہوا کرتے ان کے پاس شفقت اور انسانی ہمدردی ہے میں تمہیں اپنے سپاہ سالار کے پاس لے جاؤں گا تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ میں تمہیں زبردستی نہیں لایا اور تم اپنے خوشی اور رضا سے اسلام قبول کر کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو اسامہ نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے قتل کروانے والا جرنیل اس وقت مسلمانوں کی قید میں یرغمال کے طور پر ایک برجی میں بیٹھا ہوا تھا اور اسامہ فاتح کی حیثیت سے سر اونچا کر کے اس جرنیل کے قلعے میں گھوم پھر رہا تھا اور اپنے سالار کے حکم منوار رہا تھا اسامہ لڑکی کو سپاہ سالار کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات سنائی سپاہ سالار عمرو بن آس نے لڑکی سے دو چار باتیں پوچھی اور اسے شفقت والپیار سے مسلمان خواتین کے پاس بھیج دیا اس کے زیورات اس کے پاس رہنے دیئے سپاہ سالار کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رومی فوجی شہر کے ایک حصے میں شہریوں کا خون خرابہ کر کے گئے ہیں اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا ورنہ وہ بتا دیتی اس کے اپنے ماں باپ قتل ہو گئے تھے اس لیے اسے گردو پیش کا کوئی غوش نہیں تھا موزیز ناظرین دو دنوں میں فوج قلعہ خالی کر گئی سپاہ سالار عمرو بن آس اپنے سالاروں کے ساتھ پہلی بار نیچے اترے ان کے ساتھ دونوں رومی جرنیل تھیوڑور اور جورج تھے پہلے تھیوڑور کے محل جیسی رہائش گاہ میں گئے تمام خزانہ نکلوایا اور دونوں جرنیلوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیں شہر کے دروازے کھول دئیے گئے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر میں داخل ہوا اس وقت عمرو بن آس باہر کھڑے تھے جیسے اپنے لشکر کا استقبال کرنے آئے ہوں ایک طرف سے دو تین سو شہریوں کا حجوم جلوس کی شکل میں سپاہ سالار کی طرف آتا نظر آیا اس حجوم میں عورتیں بھی تھی یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ ماتم کرتے آ رہے ہوں دور سے ہی نظر آتا تھا کہ کئی ایک کے کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے داغ دبے تھے محسوس ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 161 میں دیکھنا مت بھولئے گا